بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین گذشتہ روز ہم نے گلبرگ گرینز کے حوالے سے آپ کو ایک حقیقت بتائی تھی کہ ایف اور ای ایگزیکٹی بلاک جو ہواوں میں بنائی جا رہے ہیں ان کی مالیت بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ پیسٹھ لاکھ روپے سات مرلا دس مرلے کا پچاسی لاکھ اور ایک کنال کا ایک کرو پندرہ لاکھ اور وہ جو پچیس سو سے بتیس سو پلاٹس بتائی جا رہے ہیں وہ ٹوٹلی ہواوں میں ہیں کیونکہ ڈبل اے بلاک آپ کے سامنے ہیں آج بھی ہم نے گلبرگ گرینز کے حوالے سے ہی آپ کو کچھ اور حقیقت بتانی تھی کچھ ایک لیٹر ہمارے ہاتھ لگایا وہ آپ سے شیئر کرنا تھا لیکن اسی دوران ہمارے پاس ایک اور خبر آگی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے بلکل ہم مانتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے راولپنڈی کے بدنامے زمانہ قبضہ مافیاں ہیں چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز اور ان کے لہور کے جو پارٹنر ہیں ساد نظیر اب ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ پہلے تو یہ لوگ فائرنگ کرتے تھے علاقہ مکینوں کو تنگ کرتے تھے غریب غربہ کی زمینوں پر قبضہ کرتے تھے لیکن اب انہوں نے قانون بھی ہاتھ میں لینا شروع کر دیا ہے ایک اور جو ایف ای آر درج ہوئی ہے چودری نیم اجاز پر وہ کس چیز کی ہے آگے چل کے بتاؤں گا لیکن تھوڑا سا ہمیں ہسٹری آپ کو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی بیان کر دوں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لاکھ ہزار ایک لاکھ کنال ارازی ہے جبکہ کاغذات میں ان کے یہ تمام جو ٹوٹلی جھوٹ کا پلندہ ہے کہ ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنی یہ فائلیں فروخت کر چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک یوٹیوبر ہائر کیا ہوا ہے گوندل گروپ آف کمپنیز کا اب گوندل گروپ آف کمپنیز کا نام کیا ہے وہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی میں ایزا کیا کام کر رہے ہیں کتنی سلری لے رہے ہیں وہ ایک الہدہ سے پروگرام ہے کہ ایک بقاعدہ طور پر بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی جو قبضہ مافیا ہے راولپنڈی کا بدنام میں زمانہ یہ قبضہ مافیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چودری نائم اجاز راولپنڈی کی تاریخ میں وہ واحد قبضہ مافیا سامنے آئے جس کے اوپر چالیس کے قریب مقدمات درج ہو چکے ہیں یہ وہ مقدمات ہیں جس میں قتل و غارت ہے ہوائی فائرنگ ہے غریبوں کی زمینوں پر قبضہ ہے اغوا ہے اس کے علاوہ پولیس والوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہے ابھی آپ کو معلوم ہے چار پانچ دن قبل بھی چودری نائم اجاز نے اپنے بھائی چودری نائم اجاز کو پولیس کی کسٹڈی سے فرار کروایا حدکڑی سمیت چودری نائم اجاز نے اپنے بھائی کو فرار کروایا اور پولیس والوں کو دھمکیاں بھی دی اور پولیس الکار کا موبائل فون بھی چھین کر لے گئے اس مقدمے کے جو چودری نائم اجاز اور ساتھ نظیر کے اوپر جو مقدمہ تھا مقدمہ نمبر تیس اس کا جو مدعی تھا یعنی کہ یہ تو راولپنڈی ڈویلمنٹ اتھالٹی نے مقدمہ درج کر رہا تھا اس کے جو تفتیشی اوفیسر تھے محمد صفیر صاحب انسپیکٹر جو تھانا چونترہ میں تائناتے اب جب یہ چودری نائم اجاز اپنے بھائی ندیم اجاز کو پولیس کا سٹڈی سے فرار کرواتا ہے اس کے بعد ایک ڈکیٹی کا پرچہ چودری نائم اجاز اور اس کے بائیس میں دیگر جو لوگ ہیں ان کے اوپر درج ہوتا ہے اس کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ دعویٰ دعویٰ کرتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایشیا کے سب سے بڑے چور سب سے بڑے لینڈ گریبر سب سے بڑے قبضہ مافیا چودری نائم اجاز لوگ ہیں ان کا ماضی میں آپ کو بتاؤں گا دوزار سولہ کے بعد اور دوزار اکیس ان پانچ سالوں میں انہیں نے کتنا رپیہ کمایا کتنے لوگوں کو قتل کروایا آپ کو معلوم ہے تین دن قبل بھی چونترہ کے علاقے میں فائرنگ ہوئی تھی اور چودری نائم اجاز نے قرائے کے قاتل منگوا کر دو غریبوں کو قتل کروایا ہے اور دو کو زخمی کروایا ہے وہ ایک علاقہ سے سٹوری ہے لیکن آج جو سٹوری ہو ٹوٹلی چودری نائم اجاز کے اوپر ہے جو ایک اور مقدمہ چودری نائم اجاز کے خلاف درج ہوئے تھانا چونترہ میں چھ سو تیرہ بٹا اکیس اس مقدمے کے جو امدین ہیں محمد سفیر صاحب انسپیکٹر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چودری نائم اجاز کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کا تفتیشی تھا لہور ہائی کورٹ رالپنڈی بینچ سے چودری نائم اجاز کی زمانت خاری ہوتی ہے چودری نائم اجاز پولیس کسٹڈی سے اپنے بھائی کو فرار کرواتا ہے ہدھ کھڑی سمید اس کے بعد چودری نائم اجاز فون کرتا ہے صاحب انسپیکٹر محمد سفیر کو جو اس مقدمے کے تفتیشی ہیں اور ان کہتا ہے کہ آپ نے میرے بانجے رومان کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا ہے تو آپ کا بیٹا بھی میرے بانجے جتنا ہے اب آپ اور آپ کا بیٹا خیر منائے کیونکہ میں اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا یہ چودری نائم کے الفاظ تھے جو اس نے سب انسپیکٹر کو کہے اور ان کو مخاطب کیا غلی زبان بھی چودری نائم اجاز نے استعمال کی کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ چودری نائم اجاز ایشیا کا سب سے بڑا لینڈ گریبر ہے اس نے ملیشین ملیشین وردی میں اغوانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے اشتہاریوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ چونترہ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ ایک نو گو ایریا انہوں نے بنایا ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی جہاں پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اگر آپ سوسائٹی میں جائیں تو ملیشین وردی میں آپ کو گارڈز ملیں گے وہاں سے جتنے بھی ملیشین وردی میں وہ گارڈز ہیں جب آپ ان کی تھوڑی سی تفتیش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوں گا یہ جو گارڈز یہاں پہ تائنات ہیں یہ تو مختلف تھانوں کے اشتہاری مجرمان ہیں اور ان کو چودری نیم اجاز نے پناہ دی ہوئی ہے چودری نیم اجاز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امن پسند شہری ہیں اگر امن پسند شہری ہیں تو ان کے اوپر چالیس سے زائد مقدمات کیوں درج ہوئے ہیں اگر وہ امن پسند شہری ہیں تو وہ قرائے کے قاتل بلا کر غریبوں کو قتل کیوں کرواتے ہیں اگر چودری نیم اجاز امن پسند شہری ہیں تو وہ جو شریف لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کے بیٹوں کو کیوں اغوا کرواتے ہیں اگر چودری نیم اجاز امن پسند شہری ہیں تو وہ غریب غربہ کی زمینوں پر کیوں قبضہ کرتے ہیں اگر چودری نیم اجاز امن پسند شہری ہیں تو وہ غریب لوگوں کو تھوڑے سے پیسے دینے کے بعد ان سے سٹرام لیتے ہیں اس کے بعد ان کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور باقی رقم نہیں دیتے اگر چودری نیم اجاز امن پسند شہری ہیں تو اتنا بڑے منصوبے کے آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے آپ اینلو سی کیوں نہیں لے سکے اس وجہ سے کیونکہ آپ کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنی آپ فائلیں فروخت کر چکے ہیں اس وجہ سے کہ جب بھی راولپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی آپ کی سوسائٹی بھی اپریشن کرتی ہے تو آپ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کی سوسائٹی میں جب بھی کوئی اپریشن کیا جاتا ہے تو آپ پولیس کی وردی میں ملبوس کچھ اشتہاریوں کو جنہوں نے اپنے پناہ دی رہی ہے ان سے فائرنگ کرواتے ہیں مضاحمت کرواتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پی ٹی آئی کی چھتری حاصل ہے اور آپ کے جو سات نظیر جو لہور کے ہیں ان کو بھی آپ نے اپنے رنگ میں ڈھنگ لیا ہے سات نظیر لہور سے یہاں پہ آئے تھے کہ کوئی منصوبہ لگانا ہے لیکن یہ جو باثر قبضہ مافیا ہے راولپنڈی کا چودری نیم اجاز یہ اس قدر باثر ہے کہ کل میں آپ کو پروگرام کر کے وہ چالیس مقدمات بتاؤں گا کہ وہ مقدمات کون کون سے آپ خود اندازہ کر لیجئے گا جو امن پسند شہری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دوسرا روپ کیا ہے اس کے علاوہ جو چودری ندیم اجاز ہیں میں آپ کو چونترہ کے کچھ لوگوں کے بیانات سناؤں گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ چودری ندیم اجاز دوزار سولہ میں کیا کرتا تھا میں آپ کو وہ چیزیں بھی بتاؤں گا کہ چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز نے کن غریب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے اور کن کے بچے قتل کروائے ہیں کچھ سیکیورٹی گارڈ والی سٹوری آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو تنخواہ مانگنے گیا تو چودری نیم اجاز ہے اس کے اوپر ڈکیٹی کا پرچہ کروا دیا تین کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا یہ تو چودری نیم اجاز امن پسند شہری ہونے کے دعویدار کی اصلیت ہے جو مقدمہ نمبر چھ سو تیرہ چونترہ میں درج ہوئے اس میں محمد سفیر صاحب جو مدین ہے صاحب انسپیکٹر ہیں پولیس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ چودری نیم اجاز نے فون پر جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی ہے میرے بچے کو بھی مارنے کی دھمکی دی ہے یہ امن پسند شہری ہونے کا ثبوت چودری نیم اجاز صاحب پیش کر رہے ہیں چودری نیم اجاز صاحب امن پسند شہری ہونے کا یہ بھی ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ کچھری میں جب ان کی پیش ہوتی ہے تو کچھ تلنگیں اپنے ساتھ لگا کر وہاں پہ پیش ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھری جوڈیشل کمپلیکس میں بھی چودری نیم اجاز نے کرائے کے گھنڈے منگوا کر وہاں پہ لڑائی بھی کی تھی وہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے لیکن یہ ایک اور مقدمات جو درج ہوا ہے پچیس ڈی ایک سو چھے سی پانچ سو چھے یہ دفعات لگائی گی ہے راولپنڈی کی تاریخ میں یہ واحد بااثر قبضہ مافیا ہے کہ جس کے اوپر اتنے مقدمات درج ہوئے اور کسی مقدمے میں یہ گرفتار نہیں ہوتا جو تھانا مورگاں میں ڈکیٹی کا پرچہ ہے اپنے بھائی کو چھوڑانے کی دفعات کیتا ہے جو پرچہ درج ہوا ہے اس میں بھی ابھی تک یہ بااثر قبضہ مافیا گرفتار نہیں ہوا کیونکہ اس کو سیاسی پشت پنائی حاصل ہے ہم لوگ دعویٰ اکثر کرتے ہیں کہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں جو منشیات فروش ہوتے ہیں ان کو سیاسی پشت پنائی حاصل ہوتی ہے اور اس کی ایک اور زندہ مسال آپ کو بتاتے ہیں رکنے قومی سابق رکنے قومی اسمبلی حنیف عباسی صاحب کا چار دن قبل ایک بیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھانا پھر ودائی پولیس ایک جگہ پہ ریڈ کرتی ہے اور وہ بندہ جواری ہوتا ہے اور جو حنیف عباسی صاحب ہیں اور ان کے بھی کچھ لوگوں کا شلٹر حاصل ہے اس غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کا اگلے پروگرام میں ہم آپ کو چودری نیمی جاز کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں ان کی بتائیں گے کہ کون کون سی دفعات کے تحت مقدمے درج ہوئے ہیں کس کس تھانے میں کتنے مقدمات درج ہیں کیونکہ یہ اس قدر باثر قبضہ مافیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی آواز بلند کرتا ہے تو یہ اس سے ہٹانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کل کے پروگرام میں آپ کو جو انہوں نے یوٹیوبر گندل ہائر کیا ہے اس کی بھی تھوڑی اس لیت بتائیں گے کہ وہ لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں کس طرح اس غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کی طرف راغب کر رہے ہیں اور انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں صرف اپنے چند تنہا کی خاطر اور کچھ کمیشن کی خاطر اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر انسیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ